موجودہ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ دورانی جو پہلے سابق گورنر و وزیراعلا پنجاب غلام مصطفیٰ خر کی منکوہ تھی انہوں نے اپنی کتاب میڈا سائی میں جیلوں میں قیدیوں کی حالات زار کے واقعات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اپنی ان یاداشتوں کو کلم بند کیا ہے جب وہ اپنے سابقہ شوہر سے ان کی قید کے دوران جیل میں ملاقات کے لیے جایا کرتی تھی تہمینہ دورانی ہر اتوار کے دن لاہور سے راولپنڈی اپنے قیدی شوہر سے ملنے جاتی تھی انہوں نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے جہاں غلام مصطفیٰ خر کی بہادری اور انسانی ہمدردی سے پردہ اٹھایا ہے تو وہاں بے سہارا قیدیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا درد مندی سے ذکر بھی کیا ہے وہ لکھتی ہیں ایک روز ہماری ملاقات میں ایک چیخ سے خلل پڑا چیخ سن کر یوں لگا جیسے کسی کے جسم سے اس کی روح کو نوچ کھزوٹ کر کھینچا جا رہا ہو میں نے کانوں میں انگلیاں دے لیں مصطفیٰ کی آنکھیں غصے سے سلگ اٹھیں اس نے خاصی دیر انتظار کیا پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور ڈگ بھرتا ہوا مقفل دروازے تک گیا اس نے دروازے کو زور زور سے کھٹ کھٹایا اور حکم دیا کھولو سہمے ہوئے پہرادار نے فوراں دروازہ کھول دیا مصطفیٰ نے اس آدمی کو کسی کیڑے کی طرح ایک طرف دھکیلا اور غضب آلود شیر کی مانند ادھر لپکا جدھر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی بیچارہ پہردار دبی آواز میں کچھ کہتا اور ذرا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلتا رہا میں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر ایسا لگتا تھا کہ بھوز سوار ہے ہم ایک بڑے آہاتے میں جا نکلے جہاں قیدی دو دو کی ٹولیوں میں اکڑوں بیٹھے تھے وہ ڈپٹی سپریڈنٹن کی طرف سے دکھائے جانے والے ایک دل فراش منظر کے خاموش تماشائی تھے قیدیوں کو سبق سکھایا جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر پھیلے ہوئے تھے پولیس والے اسے لاتے مار رہے تھے اور ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہ رہا تھا اور اس پر نیم بے ہوشی تاری تھی اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اب بھی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا جس کا اظہار خوفناک چیخوں کی صورت میں ہو رہا تھا پہرے داروں نے اس کی ٹانگیں پھیلا رکھی تھی میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کیسی روح فرسہ عذیت سے گزر رہا ہوگا وہ سسکیاں لے رہا تھا اس کی پتلیاں اتنی اوپر چڑھ چکی تھی کہ نظر نہ آتی تھی اس کے بعد ایک دہشتناک موت جیسی خاموشی چھا گئی اب مصطفیٰ ڈپٹی سپریڈنڈن کی طرف بڑھا اس کی آنکھوں میں دھمکی تھی اس نے عذاب دینے والے کو گالوں سے لیا میں نے ایک زوردار تھپڑ کی آواز سنی پھر ایک اور تھپڑ پڑا ڈپٹی کی عوثان خطا ہو گئے لیکن اس میں ہمت نہ تھی کہ پلٹ کر کچھ کہتا یا کرتا مصطفیٰ کھر ان قیدیوں میں ایسا آدمی تھا جس کا لحاظ کرنے پر ڈپٹی مجبور تھا مصطفیٰ نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا اگر میں نے دوبارہ کوئی چیخ سنی تو میں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا اتنا کہہ کر وہ مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنی کوٹھڑی کی طرف چلا گیا مشن مکمل ہو چکا تھا اگر قیدیوں میں حوصلہ ہوتا تو وہ واہ واہ کر اٹھتے ان کی نگاہوں سے تحسین کی کیفیت چھلک رہی تھی مصطفیٰ نے یہ دکھا دیا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے وہ ان کا نگہبان ہے ڈپری سپریڈنڈنٹ مصطفیٰ کے پاس کوٹری میں آیا تین پولیس والے اس کے ہمرا تھے وہ ابھی تک حواس باختہ تھا سر آپ کو اتنے سارے قیدیوں کے سامنے مجھے تھپڑ نہیں مارنے چاہیے تھے اب وہ کبھی میری عزت نہیں کریں گے تم ان کی عزت کے مستحق ہی کب ہو تم خوف اور تشدد کے بلبوتے پر حکومت نہیں کر سکتے میں تمہیں ملازمت سے نکلوا دوں گا تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا حرام زادے ہمارے پاس سے چلے جاؤ میں تم سے گفتگو کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا وقت آنے پر تم سے نمٹ لوں گا یہ حاکمیت بھرا لہجہ تھا جس میں کہاری بھی تھی اور یہ اشارہ بھی کہ جاؤ دفع ہو جاؤ مصطفیٰ نے جو کبھی پنجاب کا گورنر رہ چکا تھا اپنے ماضی کا لب و لہجہ پھر سے اپنا لیا تھا اس بدبخت افسر نے زیرے لب بڑھ بڑھا کر مافی مانگی اور شرمندگی سے وہاں سے چلا گیا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں